بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب را نظارے یوٹیوب چینل کے پیارے پیارے گوئرس آج میں آپ کو بہت ہی قدیم ترین درخت کم ترلے کے معلومات فرام کروں گا جیسے کہ پاکستان کی ایک معنیات کو لکارا نازی حسن نے ایک گیت گایا تھا جو بہت ہٹ ہوا تھا جس کے بول تھے ٹالی ترلے بے کے کریے پیار دی آنگلنا یعنی نازی حسن نے ٹالی یعنی شیشن کے درخت کو سماجی میل جوڑ سے تعبیر کیا تھا لیکن ہمارے خطے میں یعنی برس میر پاکو ہند میں بور یعنی برگت کے درخت سے بھی ایک تعظیم جڑی ہے تو آج ہم آپ کو برگت کے مطلق معلومات فرام کریں گے اور نئے آنے والے بیورز سے گزارش کریں گے یہ چینل کو سبکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو واج کرنے کے بعد لائک کریں اور کمینٹس میں ضرور جائیں تاکہ ہم آپ کے کمینٹس کے روشنی میں ویڈیوز کو مزید بہتر سے بہتر کر سکیں اور مزید زیادہ سے زیادہ آپ تک معلومات پہنچا سکیں تو آئیے بیورز اب ہم اپنی ویڈیو بھی طرف چلتے ہیں برے صغیر میں برگت کے درخت کی تاریخ اتنی ہی قرآنی ہے جتنی یہاں بسنے والے انسانوں کی تہذیر اور ارتکاہ ہے اس درخت نے تاریخ کا مشاہدہ ہی نہیں کیا بلکہ تاریخ کی تشکیل میں کردار بھی ادا دیا ہے برگت کو ہندو، بدھ اور جینمت کے لوگ مقدس سمجھتے ہیں اس لئے آج بھی جہاں مندر ہوگا واقری بھی برگت کا درخت ضرور ہوگا کہا جاتا ہے کہ جہاں جہاں سے ماتمہ بودھ کا گزر ہوا وہاں وہاں وہ برگت کے درخت لگاتے چلے گئے ہندووں، بودھ اور جینمت میں برگت کی عامیت کو مدنظر رکھتے ہوئے بھارت نے اس کو قومی درخت قرار دیا ہے مزید جہاں کہ دنیا کا سب سے بڑا برگت کا درخت بھی بھارت میں موجود ہے جس کا حجم چار اشارہ پانچ ایکڑ ہے اور دور سے دیکھنے پر وہ ایک چھوٹے سے جنگل کی طرح لگتا ہے انیس سو نواسی میں اسے گینس بک کا ورڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا تھا اور آپ کو مزید بتاتے چلو کہ ایک ایسا ہی درخت پاکستان کے صوبہ پنجاب میں بھی موجود ہے جو زنہ سبودہ میں مڈ رانجہ کے قریب ہے اور یہ برگت کا درخت تقریباً تین ایکڑ پر محیط ہے پھر اس درخت کو پاکستان کا سب سے بڑا درخت ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے ویورز برگت کی تاریخ بہت پرانی ہے لیکن یہ درخت نہ صرف ہمیں سایہ دیتا ہے بلکہ زندگی بھی دیتا ہے تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ سایہ تو ضرور ہم حاصل کرتے ہیں تو زندگی ہمیں کیسے دیتا ہے تو ویورز زندگی اس طرح دیتا ہے کہ اس درخت کی چھال پتوں جڑوں داڑی دودھ اور پھل وغیرہ کو مختلف عدمیات میں استعمال کیا جاتا ہے جو ہماری سیدجیابی میں اور دیگر امراض میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور پھر مزید یہ کہ یہ درخت شدید درمی میں بھی ہمیں تھندک پنچانے کا ذریعہ ہے کیونکہ ان درختوں کے نیچے بہت گناہ سایا ہوتا ہے اور بہت تھندک ہوتی ہے تو پرانے وقتوں میں تو بڑے بزرگ جو تھے ان درختوں کے نیچے بیٹھ سجایا کرتے تھے بیٹھتے تھے باتیں کرتے تھے ایک دوسرے کے دکھ دردیں شیئر کرتے تھے لیکن اب یہ وقت نہیں ہے تو آخر میں ضرورت اس عمر کی ہے کہ بورٹ کے درختوں کو بچا رہا جائے انہیں تحفظ فرام کیا جائے تاکہ ان کے ساتھ جنی تحذیب سے ہماری آنے والی نسلیں روشناز ہو سکتے اور یہ اطرافت ہمارا ایک قیمتی سرمایہ ہیں تو جائے گزارش کروں کو ان کو تحفظ فرام کریں بچائیں